بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست سے امیزنگ سے بیکری سٹائل کروسنٹ کی ریسپی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ ازلی بنا کے ان کو گھر میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ سبزیوں میں ہلکی پھلگی بھوک جو ہے وہ لگتی رہتی ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح کی سنیکس بنا کے رکھ سکتے ہیں ٹی ٹائم کے لیے تو بنانا بہت ہی آسان ہے چلنجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ سانے پہنے پہنے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں یہاں پہ ایک باؤل میں میں نے لے لیا ہے ایک کپ پانی اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ایزٹ ایزٹ آکو کہیں سے بھی مارکیٹ سے ایزلی مل جاتی ہے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے ایڈ کی ہے شکر ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے نمک اور ان کو ہم نے مکس کر لینا ہے یہ میں نے مجرنگ کپ کے ساتھ میں اس کو بنا رہی ہوں ایک کپ مجرنگ کے ساتھ ہی میں نے پانی لیا ہے اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو کپ میدہ اس کو ہم نے اس طرح سپون کی ہیلپ سے تھوڑا سا مکس کرنا ہے یہ والا مجرنگ کپ میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ ہم اس کو پہلے چمج کے ساتھ اس طرح تھوڑا سا مکس کر لیں گے پھر اس ڈو کو ہم نے ہاتھوں کی ہیلپ سے گونڈ لینا ہے یہ کافی زیادہ ہاتھوں کو چپکے گی لیکن کوئی بات نہیں اس طرح سے ہم اس کو ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھی طرح ہم نے گونڈ لینا ہے پہلے تو یہ ہاتھوں کو لگے گی پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1 ڈیبل سپون کھوکنگ آئیل یہاں پہ میں نے 1 ڈیبل سپون کھوکنگ آئیل اس میں ایڈ کر دی ہے تو تھوڑی دیر میں ہی یہ اس طرح سے برطن کو چھوڑ دے گی ہماری جو ڈو ہے وہ اس طرح سے ہی کٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو کٹھا کر کے برطن کو ساف کر کے برطن کو آئیل کی ہلپ سے ہم گریز کر لیں گے اچھی طرح گریز کرنے کے بعد ہم نے جو ڈو ریڈی کی تھی وہ اس میں دوبارہ سے رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی ہلکا سا آئیل لگا دیں گے اوپر سے کھوکنگ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ہم نے تھوڑا سا گرم جگہ پہ اس کو رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ جو ہماری ڈو ہے وہ اچھے سے رائز ہو جائے تو یہاں دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا تھا ڈو جو ہے اپنے سائز سے ڈبل ہو چکی ہے تو اب ہم نے کانٹر ٹوپ پہ میدہ ڈسٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے ڈو کو رکھنا ہے اور اچھی طرح سے پھر سے گھونڈ رہا ہے میدہ تھوڑا سا زیادہ ہم ڈسٹ کریں گے تاکہ دو جھ ہے بنانے میں ایسی رہے اس طرح سے اس کو گھونڈنے کے بعد پھر ہم نے اس کا اس طرح سے ڈسٹ کرنا لینا ہے اور پھر ہاتھوں کی help سے ہم اس کو بڑا کریں گے ایک روٹی کی شکل میں پھر ہم بیلن کی help سے اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے دیکھیں اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے پہلے ہم درمیان سے اس کو کٹ کریں گے پھر اس کو پور پیسیز میں ڈوائٹ کر دیں گے تو اس طرح کے اس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہے وہ کٹ کر لینے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو پھر اس کو پھر کریں اس کو پھر اس کو پھر کرنا اس کو پھر کرنا اور اس طرح سے اس طرح زبردست سا یہ بن گیا ہے اس طرح ہم نے پلیٹ میں پھر اس کو پھر کریں تھوڑا سا میدہ دست کر کے ان کو رکھتے جانا ہے اوپر سے ہم کور کر دیں گے دس منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم نے ان کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں سائز میں کافی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں تو یہاں ہم اس میں آئل میں ڈال لیں گے جو آئل ہے ہمارا وہ ساتھا گرم نہیں ہونا چاہیے بہت ہی جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم نے اس میں یہ کرو سینس ڈال دینے ہیں اور ان کی فلیم بلکل ہم نے لو رکھنی ہے تاکہ یہ اندر تاک اچھے سے کوک ہو جائیں اور اس طرح جیسے ہی تھوڑا سا کلر آنے لگیں ہم نے ان کی سائز چینج کر دینی ہے اور گولڈن ہونے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے دیکھیں کتنا سا بردر سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم ان کو نکال لیں گے اور نکال کے ہم نے ان کو ڈالنا ہے پسی پی چینی میں تاکہ اوپر سے شوگر جو ہے اس کو لگ جائے اور اس کا تیسٹ جو ہے وہ اچھا سا ڈبلک ہو جائے اس طرح سے ہم ان کو پلیٹ میں ہی اب نکال لیں گے زبرزر سے ہمارے کروشن سے وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں کافی کے ساتھ چائے کے ساتھ ایونین سنیکس کے طور پر یہ آپ کو کبھی بھی بھوک لیں گے تو آپ اس طرح کے بنا کے کھا سکتے ہیں دیکھیں اندر سے کتنا فلفی اور زبرزر سے یہ بنے ہیں بہت ہی سوفٹ سے پن کے ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے پروسن دیکھ سکتے ہیں کلر بھی ان کا کتنا پرفیکٹ آیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائپ ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملیں گے ایک نئے ریشت کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی